اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آج کا ویلاگ ہے ہمارا سالن بنانے پر جو کہ ہم آج ہم بنا رہے ہیں کورما تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ حسین صاحب ہیں یہ آلو چھیل رہے ہیں تو دوستو ہم کورمے میں آلو بغیرہ بھی ڈالیں گے یہ دکاندار نے ہمیں ٹوماتر صحیح نہیں دیا تو یہ وہ دکھا رہا ہے تو دوستو آلو بھی ہے گوشت بھی آپ کو دکھایا ہے میں نے ہم تین چار بندے ہیں تو دوستو یہ ہمارے کھانے کے لیے کافی ہے ایک پاؤ آلو ہے آدھا کلو گوشت ہے آدھا پاؤ ٹرماٹر اور آدھا پاؤ پیاز ہیں دوستو اس سب سے ہم نے بنانا ہے اپنا کورما اس کے بعد تمام مثالیں بھی مجود ہیں ہمارے پاس تو دوستو ادھر اکھلی میں وہ کوٹ رہے تھوم اور درک تو دوستو امام دستاوی کہتے ہیں ہم سرائکی میں اکھلی کہتے ہیں اسے وہ اس میں کوٹ رہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حسین صاحب اب پیاز کٹنے لگے ہیں اس نے پہلا پیاز چھیل لی ہے تو دوستو یہ اب پیاز کٹے گا یہ دیکھیں یہ وہ ٹماتر ہے جو بتا رہا تھا میں آپ کو پیٹی میں آتے ہیں تو دبا ہوا تھا یہ لال مرچے ہمارے پاس دوستو یہ آلو رکھے ہوئے ہمارے پاس اور یہ ہرے دھانے اور لال مرچے یہ لسانہ درک کوٹ رہا ہے تو دوستو یہ دیکھیں پیاز بھی کٹ رہا ہے دوستو اپنے پر ایک پیاز کٹنی ہے تاکہ آپ کی جلدی سے وہ بھون جائیں تو دوستو براؤن جلدی ہو جائیں آپ کی پیاز یہ تازی پیاز ہے تھوڑا گیلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ جلدی براؤن نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں آلو رکھے ہوئے ہمارے ادھا پاو ایک پاو آلو تھا تو یہ اب ٹماتر کاٹ رہا ہے ٹماتر بھی کافی بڑے کاٹ رہا ہے یہ ہمارے پاس آگیا ایک پاو گھی کا تو یہ ہم نے ایک پاو گھی کا لے لیا تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک ساشا کڑائی گوشت کا دس روپے کا ملتا ہے آپ یہ ڈالیں اس سے بھی اچھا ذہکات ہے دوستو یہ اب مرچیں نکال رہا ہے تو یہ مرچیں کاٹنی ہیں تو دوستو چیزوں کو آپ نے کاٹنے سے پہلے اچھی طرح سے دھونا ضرور ہے کیونکہ دھونا ضرور ہی ہوتا ہے میل وغیرہ جو بھی ہوتی ہے دکان دھروں کی مٹی وغیرہ میں مطلب یہ رکھی رہتی ہے دھوڑ پڑھتی رہتی ہے روڑ کی تو یہ آپ نے ضرور اچھے سے دھو لینا بعد میں آپ نے استعمال کرنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ایسے ہی کہ چلیار دھولی ہوئے اس طرح نہیں کرنا ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ مرچیں کاٹ رہا ہے ہماری مرچیں کاٹ چکی مثال ہے یہ ہم نے ہری مرچیں ڈالی اس کے بعد لال مرچیں ڈالی لسان اور ادرک ڈالی یہ اب ڈال رہا ہے وہ کڑھائی گوشت کا ساشا تو دوستو یہ اب ڈال چکا اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلڈی یہ دیکھیں دوستو ہلڈی ڈال دی چھوڑی سے ہی ڈال دی چمچ ہمارے پاس نہیں تھا تو اس نے چھوڑی سے ہی ڈال دی یہ اب ہم ڈالیں گے نمک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا نمک ہو چکا لال مرچیں ڈال چکی اب ہم ڈالیں گے اس میں سوکھے دانوں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے ان سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو دوستو ویڈیو پسند ہے تو سبسکرائیو اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے دوستو آپ کو کسی اور سالان کی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یہ دوستو ہم نے آدھا کلو دہی بھی ڈال دیا اور ایک اور مسالہ تھا ہم نے وہ بھی ڈال دیا ہرے دھنے بھی کٹ لیا ہم نے تو دوستو یہ ہے تھوڑا سا زیرہ ہم سالان میں ڈالیں گے جب ہم بنائیں گے اوپر سے بعد میں ڈالیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو دوستو اب ہم تمام چیزیں اندر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ بہر ہوا ہے تو دوستو اس لیے ہم اندر بنائیں گے یہ دوستو ہم اندر آ چکے یہ ہمارے ہرے دھنے رکھیں یہ رکھا ہے ہمارا تمام مسالہ یہ علو اور یہ ہمارا گوشت فارمی مرگی ہے دوستو کوئی ہم دیسی بکرہ تو نہیں بنا رہے ہیں لیکن اچھا ہے یہ دوستو ڈال رہا ہم اس میں سب سے پہلے گی دوستو گی کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ڈالنا ہے یہ کو اچھی طرح سے بہلنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے پیاز دوستو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھا سکے ویڈیو اور ریسپی بھی آپ کو بیسٹ ریسپی یہاں پہ مل سکتی ہے آپ گھر بیٹھے ہی اچھا سالت بنا سکتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ یہ بیسٹ کورما ہوگا ہمارا تو ہم نے اس میں دوستو پیاز ڈال دیا ہے ابھی تھوڑے تھوڑے سے ہمارے پیاز لال ہو چکے ہیں دوستو آپ نے ان کو براؤن کرنا ہے پیاز کو اچھے سے اس کے بعد ہی سالن کا مزہ آتا ہے اس طرح کچھ ہوتے ہیں پیاز بڑے بڑے تو وہ مزہ نہیں آتا ہے ہمارے پیاز براؤن ہو چکے اب ہم ڈالنا ہے اس میں مسالہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا مثالے میں دوستو تھوڑا سا ہم پانی بھی ڈال لیں گے کیونکہ ٹرماتر اس میں بہت بڑے کاتے تھے ٹرماتروں کا گلنا بھی ضروری ہے پھر ٹرماتر اچھے سے گلیں گے اس طرح اگر ہم پانی نہیں ڈالتے تو ٹرماتر اچھے نہیں گلیں گے بڑے بڑے ہی رہ جائیں گے تو دوستو اب اس کو مکس کر لیں گے ہم مکس کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو پہلے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈھکن لگانا ہے دوستو پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈھکن لگا دیں گے تاکہ پانی کو اوبال اچھے سے آ جائے اور ہمارے ٹرماتر بھی گل جائیں دوستو یہ ہم نے ابھی ڈھکن لگا دیا اور اٹھا بھی لیا تو تھوڑی دیر کے لیے ہی لگایا تھا یہ اب ہم مکس کر رہے ہیں تقریبا پانی کو اوبال بھی آ گیا اور تھوڑے تھوڑے سے ہمارے ٹرماتر گل چکے ہیں دوستو مزید ہم نے اس کو تقریبا پانچ سے دس نپ اس طرح کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں دوستو پانچ دس نپ اس طرح ہو گئے یہ ٹرماتر اور پیاز ہمارا مسالہ تقریبا مکمل ہو چکا ابھی بھی تھوڑے بہت پیاز اور مرچیں رہتی ہیں تو اس کو یہ کوٹ رہا ہے تاکہ یہ اچھے سے وہ ہو جائیں تو دوستو انشاءاللہ ہمارا سالن پورما بہت اچھا بنے گا کوشش پوری ہے تو یہ دیکھیں دوستو محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اب ہم ڈالنے لگے ہیں گوشت اس میں ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گوشت اس کو ڈال دیا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے دوستو یہ دیکھیں ہم مکس کر رہے ہیں اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اگے اپنا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکا اس کے بعد دوستو ہم نے تھوڑا سا ڈک دینا ہے اس کو اور اس طرح ہو جائے گا آپ تین چار منٹ ڈکنے کے بعد اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم اچھی طرح سے اس کو بھونا ہے بھوننے کے بعد ابھی دیکھیں آپ کلر بھی پیارا آ گیا ہے اس کا تو یہ ہلدی کی وجہ ہوتی ہے دوستو اور لال مرچوں کی ٹیمیٹروں کا بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی اچھی وہ آ چکی ہے اس کی لک تو دوستو مزید آپ نے اس کو بھوننا ہے تاکہ تھوڑا بہت بھی گوشت کچھا نہ رہ جائے دوستو کا سیچ میں تو یہ تھوڑا بہت ہوگا کچھا ہم اس میں بعد میں جب پانی ڈالیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا دوستو یہ دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈالنا ہے پانی تھوڑا سا پانی ڈال دیا دوستو تو اس کے بعد ہم اس میں اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے کیا آلو آلو ڈالیں گے تو آلو ہم نے ڈال دیا اس میں یہ دیکھیں دوستو آلو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اس کے بعد یہ آگی لک اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے پانی تھوڑا سا تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور بھی ڈالیں گے یہ تو کم ہے پانی کیوں گے ختم ہو چکا دوستو اس کو اچھی طرح سے اُبالیں گے تاکہ کوئی پیاز بیاز نہیں آلو کہہ رہا تھا کوئی آلو اور کوئی گوشت تھوڑا بہت رہے نہ جائے تھوڑی بہت کسر نہ رہ جائے یہ دیکھیں پانی ڈال دیا اُبال آ چکا ہے اس میں بی 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 ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا بہت اچھا ہے تو اس میں مزید تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے لیکن ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو کہ گل چکا ہے تو بہت ہے نہیں تو ہم تھوڑا اور پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دوستو تو آلو ابھی نہیں گلہ تو دوستو گوشت تقریباً تھوڑا بہت گل چکا ہے مزید ہم پانی اس میں ایڈ کریں گے تاکہ تھوڑی بہت کسر نہ رہ جائے ٹھیک ہے تو دوستو اب یہ دیکھیں ہم مزید اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے لگے ہیں دوستو آپ نے دو گلاس پانی ڈالنا ہے دو سڈے ہی گلاس تو یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو اس طرح کی ابھی اس کی شکل آ چکی ہے سال کے دور پر یہ دیکھیں ابھی آلو بھی تھوڑے بہت گل چکے ہیں تھوڑے سے رہتے ہیں ہم اس کو ڈھکن لگا کے تھوڑی دیر رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ ڈھکن لگایا تھا ہم نے اب ہم اس کو اٹھا رہے ہیں ڈکن کو تقریباً ڈالو بھی گل چکے ہوں گے ہمارے تو یہ ہو بھی گل چکا ہوگا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہمارا کورما تیار ہو چکا ہے دوستو ابھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ تھوڑا سا اندھیرہ ہے یہاں پہ تو آگے آپ کو بیسٹ لگے گا یہ کیونکہ یہ پانی بیوگل ہے اس کا تھوڑا بہت تو یہ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے اس کا شورما تھوڑا رکھنا ہے زیادہ رکھنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے تو ہم بہت کم رکھیں گے یہ دیکھیں ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم تو ہم زیرا اور ہرے دانے زیرا اور سوپے دانے اوپر سے ہم لال رہے ہیں تو دوستو ہمارا سالم بلکل تیار ہو چکا ہے اللہ کے کرم سے تو دوستو ہم اس کو ڈک دیں گے جب تک ہم روٹی بغیرہ لے آتے ہیں تو دوستو ہماری روٹی آ چکی ہے اب ہم سالم نکالنے لگے ہیں تو دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو دوستو امید کرتا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو دوستو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ لگی چیز